اسلام علیکم میں ہوں فرق مغل اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور بیل کے بڈر پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اب بھی یہ ہماری ویڈیو ہے انبوکسنگ اینڈ ریویو کی ویڈیو ہے ٹائم ویس نہ کرتے میں آپ کو دکھاتا ہوں فیلحال باکس تو نہیں ہے اس کا جار ہے ٹھیک ہے اس کو ہم آپ کے سامنے انپیک کریں گے ریویو کریں گے اور اس حوالے سے بات اگرہ کریں گے یہ زافران اسے اردو میں زافران کہتے ہیں ہندی کے اندر کیسر کہتے ہیں اور انگلیش کے اندر سیفران کہتے ہیں یہ فلاور کے اندر سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے اور اس فلاور کا نام جو ہے وہ ہے پروکس سٹوست ٹھیک ہے یہ اس فلاور کا نام ہے پرپل رنگ کا یا کاسنی کہہ لیں آپ یہ رنگ کا فلاور ہوتا ہے چھوڑا سا اس میں سے پھول ہوتا ہے اس کے اوپر یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو مطلب آپ کہلیں پھول کا جو بیج ہوتا ہے وہ ایک طرح سے پیاز جرسو کے پیاز کی طرح دیکھنے میں پیاز کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو بوتیں تو اس میں سے پودا وغیرہ نگلتا ہے گھاس کی ماند اور گھاس جو ہوتی ہے موٹی ٹینی والی گھاس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے پرپل رنگ کا پھول ہوتا ہے اور پھول کے اوپر یہ زیرگی جسے آپ کہنے ٹائپ اس طریقے سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو یہ انبوکس کر کر دکھاتا ہوں اور باقی بات وغیرہ ساتھ ساتھ کرتا ہوں بیسکلی یہ جو ہے یہ سعودی عرب کا ہے ٹھیک ہے اور یہ میڈن سعودی عرب ہے مطلب پیک سعودیہ میں ہوا ہے اور یہ ہے ایرانی زافران ٹھیک ہے یہ پورا جار جو ہے تقریب یہ دس ریال کا ہے آپ کو سعودی عرب میں مکہ مدینہ کہیں پر بھی مل جائے گا ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو انپیک کر کر دکھاتا ہوں اس طریقے کا یہ دیکھیں جار پیک تھا یہ اور یہ میں نے اوپن کر آئے اب دیکھتے ہیں کس طریقے کا کھلتا ہے اور کیسی پیکنگ ہے اس کی یہ دیکھیں کافی اچھی فریگرنس ہے یہ دیکھیں یہ نظر آئے آپ کو اس طریقے کا یہ اور یہ ایک پھول کے اندر تقریبا جیسے تو میں نے آپ کو کافی سارے دکھا ہے ایک پھول کے اندر تین یا چار ہوتے ہیں تو سوچیں کت زیادہ پھول ہوتے ہیں ان میں سے یہ جا کر نکلتے ہیں پاکستان میں اس کو بہت ہی مشکل ہے کاش کیا جاتا ہے پاکستان اور بہت سارے مالک میں اس کو کاش نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی یہ جو ہے یہ مسالہ ہے اور جو پہلے میں آپ کو اس کے بینیفیٹس وغیرہ بتا دیتا ہوں پھر میں آپ کو اس کا یوز کرنے کا طریقہ وغیرہ بتاؤں گا پہلے میں اس کے آپ کو جنرل جو ہیلتھ والے بینیفیٹس ہیں وہ بتاتا ہوں یہ جو ہے بہت زیادہ انٹی آکسیڈن سے بھرپ ہو رہے ٹھیک ہے آپ کی ہارڈ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں جن کو بہت زیادہ گورا ہونے کا شوق ہوتا ہے ان کے لیے آپ کہلیں complete package ہی مانے دے یہ memory booster ہے جن کو بہت زیادہ flow ہوتا ہے سردی لگ جاتی ہے زکام وغیرہ ہوتا ہے تو یہ اس سے بھی آپ کو بچاتا ہے گردے مسانے جگر کو طاقت دیتا ہے اور جو سردی کے اندر درد وغیرہ ہوتا ہے باڈی کے اندر پین وغیرہ ہوتا ہے اس کو دھور کرت ہے اور سردیوں میں جو ہڈیوں وغیرہ میں درد ہوتا ہے پرانی چوت وغیرہ کے اندر تو ان سب دردوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اس کے لیے بھی کافی زیادہ مفید ہے نظام حازمہ کو یہ بہتر بناتا ہے جگر کو اور رحم کے پر جو وغیرہ ہم آ جاتا ہے اس کو بھی دھور کرتا ہے ٹھیک ہے اب میں بات کرتا ہوں آپ سے فیمیل کے حوالے سے فیمیل کے مطلب کے لیے بھی بہت زیادہ important part play کرتا ہے periods کے اندر جو پین ہوت ہے اس کو دھور کرتا ہے periods کو مطلب آپ کہلیں proper طریقے سے صحیح طریقے سے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے درد وغیرہ ان کو نہیں ہوتا اور جن لوگوں آپ کہلیں پری مینسٹر سیکل ہو جاتی ہے یعنی کہ periods پہلے یہ آ جاتے ہیں کم زیادہ ہوتے ہیں مطلب ان کا سیکل ڈسٹب ہے تو وہ بھی ٹھیک کرتا ہے periods کے درمیان یا periods سے پہلے مطلب آپ کہلیں بیچ میں سینٹر میں اکثر سپورٹیوں وغیرہ ہو جاتی ہے اس کو بھی دھور کرتا ہے یعنی کہ آپ کہلیں فیمیل کے لیے بھی بہت ز مین کے لیے کیا کرے گا تو میں پہلے پہلے میں چلیں کوچھ اور چیزیں بتاتا ہوں اس کو مطلب میل اور فیمیل دونوں کے اندر جو یہ شہوت یعنی لیبیڈو کو بڑھاتا ہے اور موڈ کو خوشگوار کرتا ہے مطلب سیکچول موڈ سیکچول ڈیزائر وغیرہ کو بڑھاتا ہے انکریز کرتا ہے اور انکریز کرتا ہے سیکس ڈرائب کو میل اور فیمیل ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں میل کے حوالے سے میل کے اندر جو اریکٹائل ڈسپنکشن یعنی کہ م مردانہ کمزوری کی بیماری ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے پری میچور ایجیکولیشن یعنی یہ صورت ننزال اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے ٹھیک ہے اور مین کی جو اسپرم ہوتی ہے اس کی جو کالٹی ہے نا اس کی اندر اس کی مورفولوجی اور موٹلٹی کو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات واضح ہے کہ اسپرم کاؤنٹ کو بڑھاتا نہیں ہے صحیح یہ اسپرم کی تعداد کو نہیں بڑھاتا ہے یہ صرف مورفولوجی اور موٹلٹی کو بڑھاتا ہے اور ان کے لیے بہت بہتر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو مین گارٹ ریسٹوران لیول ہوتا ہے اس کو بھی مطلب آپ کہہ لیں انکریز کرتا ہے اور بہت مطلب آپ کہہ لیں ہیلپ فل ہے مین کے لیے مطلب ایک طرح سے آپ کہہ لیں پاور فل قسم کا مسالہ ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ بات ہوں کہ کن کن چیزوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ رائز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے مطلب آپ کہہ لیں خوشبو کے لیے ذائقے کے لیے اور کلر کے لیے ٹھیک ہے بریانی وغیرہ میں بھی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں میٹھے چاول کے اندر بھی اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے میٹھے وغیرہ ان کے اندر کلر وغیرہ اور کچھ بور زائقے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ آج کل تو یہ کافی زیادہ expensive ہے تو اس کو استعمال جو ہے آپ کہنے کے پہلے ابھی بھی ہوتا ہے اس کو استعمال جو مطلب تعویز وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں جادو تونہ کالا لیم سفلی لیم وغیرہ ان کے تعویز وغیرہ لک کے اندر بھی ایک کام آتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اس کی سوڈیشے وغیرہ بھی بنتی اس میں استعمال ہوتا ہے میٹھے وغیرہ بناتے ہیں جوسیس شیک وغیرہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جو ہے ٹی وغیرہ بھی لوگ میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں الگ الگ طریقے کے ساتھ ریسپیز وغیرہ کے اندر اور اگر جن کو بہت زیادہ گورا ہونے کا شوق ہے تو وہ ایک گلاس کپ کے اندر تقریباً دو سے تین جو مطلب اس کے دانے ہیں وہ ڈال کے بقائدگی سے پییں گے تو ان ہون کا رنگ گورا ہوگا انکریز ہوگا آپ کہہ لیں مطلب اسکن کے حساب سے بھی مطلب اسکن کے لیے بہت زیادہ مطلب آپ کہہ لیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے ٹھیک ہے اب میں بات کرتا ہوں اس سے میں نے ان پیک کر دیا پرائز بتا دی ہے برینڈ بتا دی سعودیہ بغیرہ آپیں ملے گا ہے آپ کو اور ایرانی برینڈ ہے یہ اور جو ہے یوز کرنے کا طریقہ بحث لے کے آپ اس کو زیادہ زیادہ استعمال کریں زیادہ زیادہ مراد یہ کہ ہفتے میں دو سے تین بار تقریباً آپ اس اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے اب میں بات کرتا ہوں گا آپ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے اس کی بات یہ کہ جو مطلب کچھ لوگ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی مطلب محسوس ہوتے ہیں جن میں شامل ہیں غنوبی ہو جاتی ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے مطلب پیٹ دھکتا ہے اور جو ہے ان کو مطلی بھی ہوتی ہے الٹی بھی ہوتی ہے اور مطلی مطلی ٹائپ جو مطلب فیلنگز ہوتی ہیں خبرہ ٹائپ اس طرح سے اور کچھ لوگوں سے الیرجک بھی ہوتی ہے اور الرجی ہو بھی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کو بہت زیادہ نہیں کھانا زیادہ مقدار میں نہیں کھانا تقریباً اگر آپ لیں بھی تو مطلب سوگ ایم جی سے زیادہ ڈیلی انٹیک اس کا نا لیں ٹھیک ہے اور روز استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایسا اتنا سائیڈ اپیکٹ نہیں لیکن کم مقدار کے اندر اور آپ جب اس کو پروپر طریقے سے استعمال کریں گے اور صحیح طریقے سے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیکھا خاص کر مین ہیلتھ فیمیل ہیلتھ اور اس کے علاوہ دیگر جنرل ہیلتھ کے اندر ہی بہت زیادہ ہیلپل ہے یہ مطلب کمال کا ایک طرح سے مسالہ ہے تو جی فرینڈز یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے زافران کو ریویو کر رہا ہے اس حوالی سے بات وغیرہ کی امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اب آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا مطبولیں کمنٹ کرنا مطبولیں شیئر کرنا مطبولیں ہماری باب سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے میڈی جیچی اجازت اپنا بہت سارا قیال رکھیے گا فی امان اللہ